صدر صاحبہ ایک پلٹ صدر صاحبہ نہیں ایک پلٹ صدر صاحبہ لیکن صدر صاحبہ عمران خان صاحب کو پذیرائی ملک کے اندر میں مل رہی ہے پوری انٹرنیشنل دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی اللہ کے بعد ایک بڑا آدمی ہے جس نے قائد کے بعد ایک پیس بیکنگ کا ایک جسٹر شو کیا اور جب ہماری بکا کی بات آئی ہماری لائن اور ڈیفنس کی بات آئی کوئی ہمارے گھر میں گھز گیا کوئی تو جب ہمارے گھر میں کوئی گھز گیا تو ہم نے اس ڈیفنس کے اندر وہ جہاز مار گے رہے لیکن اللہ میہ کے بعد اگر ایک بڑا سٹیچر کا آج آپ کو لیڈر ملا ہے ایس پرائیم منسٹر اور آپ کو ایک چیز پاکستانی قوم کو کر کے دے رہے اللہ میہ کے بعد تھوڑا تھوڑا سے ظاہر ہے بہت کنے آپ ظاہر ہیں ہم ان معاملات میں کہاں اللہ کہاں بندہ مطلب یہ بڑیئی کہ کوئی نام حنا سٹا کھنبانے سے نہیں ہے سارت صاحبہ میں بڑا کلیر ہوں کہ اللہ میں اوپر اللہ میں کے بعد بندے بلیں ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ میں کچھ ایس پرائیم لیڈر بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد آجے اللہ فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ انبیاء شرک کریں سترہ نبیوں کا ذکر کیا نام لیا اور سمجھایا کیا ہے کہ اگر بالفرض یہ لوگ شرک کریں تو لَهَابِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر شرک کریں تو نبی شرک نہیں کرتا نبی تو توحید والا ہوتا ہے نبی سے تو ممکن ہی نہیں کہ نبی شرک کرے نبی تو معصوم ہوتا ہے وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتا اللہ اسے گناہ ہی نہیں ہونے دیتے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اسے پختہ رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں تمام انبیاء کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا نہ اللہ نے ہونے دیا وہ معصوم ہیں اللہ کے بعد نبیوں سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ وہ نبیوں کا ہے اور نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ صحابہ کا ہے اور صحابہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ تابعین کا ہے پھر تبا تابعین کا ہے اولیاء اللہ کا ہے علماء کا ہے حفاظ کا ہے قرآن کا ہے اور آج ایسے بدنصیب اور بدبخت لوگ پیدا ہو گئے جو معصوم انبیاء سے بھی اوپر ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں جو بد کردار ہیں جو فاسق و فاجر ہیں کل سے آپ سن رہے ہوگے میڈیا پر ایک وزیر ہے فیصل وڈا عجیب بدبخت انسان ہے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان کہتا ہے عمران خان ہے اسے عقل ہی نہیں عجیب لوگ ہیں کسی کے عجیب میں آتا ہے تو کہہ دیتا ہے جی نواز شریف کا استقبال کرنا ایسے ہے جیسے حج ادا کرنا انہوں نے دین کا مزاق سمجھ رکھا ہے حیائی نہیں آتی کہ ہم کیا کیا رہے ہیں کس بات کو کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں عمران خان کو تو ایک شریف انسان سمجھنا ہی بہت بری بات ہے سب کو نہیں پتا فاسق و فاجر آدمی ہے اور وہ کہہ رہا اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان ہے تو نبی کہاں گئے ہیں صحابہ کہاں گئے ہیں اولیاء اللہ کہاں گئے ہیں کچھ اکل سے کام لو تمہاری آخرت بھی برباد ہے دنیا بھی برباد ہے کروڑوں مسلمانوں کی تم بددوائیں لے رہے ہو کروڑوں مسلمان تم پہ لانتیں برسا رہے ہیں اور تم واقعی لانت کے مستحق ہو جو ایک عام انسان کو اور وہ نبی سے بڑا سمجھے ساری کائنات کے کافر اکٹھے ہو جائیں ایک مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے ساری کائنات کے کافر اور ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں ایک اللہ کے ولی کے برابر نہیں ہو سکتے اور ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے اور سارے نبی اکٹھے ہو جائیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے